ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر داخل احسن اقبال کی زیر صدارت علماء اجلاس کے بعد رہنماء میڈیا سے بات چک کر رہے ہیں قانون میں سکم سن دو ہزار دو میں پیدا کیا گیا تھا اسے قانون سازی کے ذریعے الحمدللہ مستقل بنیادوں پہ قائم کر دیا گیا ہے اور اب قیامت تک قانون مضبوط ہے اور موثر ہے اس کے لیے ہم تمام علماء اکرام اور مشایخ اعظام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں بدامنی نہیں ہونی چاہیے اور اس تنازے کو اور اس مسئلے کو جو دھرنے سے پیدا ہوا ہے حل کرانے کے لیے تمام فیورٹ کو اپنا مصبت کردار ادا کرنا چاہیے چونکہ خاص طور پر اب ربی الاول کا مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے کے تقدس اور اترام کا تقاضہ ہے کہ اتحاد اور یکجیتی کی فضا میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید ملاد النبی شاہد شاہد طریقے سے بنائے اس موقع پہ ایک علامیہ پر اتفاق ہوا ہے میں وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب سے کہوں گا کہ وہ علامیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم علامیہ جو کہ علماء اکرام اور مشاہد ازام کا یہ جلاز اخلاصی نیت ہم سے دل کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی لغزش گوتائی یا غلطی کی گنجاہ نہیں ہے اس زمن میں عالیہ واقعات ہمارے لیے تشویش کا سبب ہے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں قائم کی گئی راجہ زفرالہ کمیٹی کی سفارشات پوری طور پر منظر عام پر لائی جائیں اور اس کے ذمہ دار کے خلاف ضروری کی جائے اجلاس اس امر پر اتمنان کا اظہار کرتا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر یہ ختم نبوت کے حوالے سے دو ہزار دو میں پیدا ہونے والا سکم دور کر لیا گیا ہے ہم ربی الاول کے مبارک مہینے کے تقدس کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت اور تاریخ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کرتے ہیں کہ افام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل کریں راولپنڈی اور اسلام کی آٹھ لاکھ سے زائد عوام کو درپیش مشکلات کا فوری اضالہ ہونا چاہئے ہمارا دین انسانوں کے لئے مشکلات نہیں آسانیوں کا درس دیتا ہے مبارک مہینے میں امن عامہ کو برقرار رکھنا اور ملاد النبی کی تقریبات کے لئے پرامن سازگار اور اچھا ماحول پیدا کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اجلاس کی تجویز ہے کہ پیر حسین الدین شاہ صاحب میں ایک کمیٹی قائم کر دی جائے جو مختلف مسالک کی نمائدگی کرتی ہو یہ کمیٹی فوری طور پر حرکت میں آ کر اس قضیعہ کا جامعہ اور اتمنان بخش حل تجویز کرے اجلاس نے حکومت پر زور دیا مختلف امکان اپریشن سے گریز کرے یہ مشترکہ طور پر تمام علماء مشاہد نے جو نمائدہ جو تجویز دی تھی وہ اس کے مطابق یہ علامیہ تیار کیا گیا اور اس پر اب انشاءاللہ عمل ہو رہا ہے یہ جو کمیٹی پناہ دی گئی ہے یہ پرائرہ زاکرات کرے گی فاتح مصر رجلی مصر رجلی سے اور کیا اس میں تو گنگن مائندے بھی شامل ہوں گے دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت ارجنسی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ سب مسلمانوں کے لیے بہت برکتوں والا اور تقدس والا ہے اور جشن عید ملاد و نبی ایک ایسا موقع ہے جس کی ہر مسلمان پورے سال تمنا کرتا ہے کہ وہ اس خوشی میں شریک ہو اور ہم ربی الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں اس مہینے کو برکت اور امن والا مہینہ بنانا ہے اس لیے ہماری خواہش ہے کہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں پیر حسین الدین صاحب بہت محترم شخصیت ہے اور وہ بہت دردے دل رکھنے والے ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے ان کی کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی آپس میں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے اس طرف بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اس طرف بھی نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں اور ہم بھی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں تو اگر اچھے جذبے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ مجھے امید ہے کہ ہم گھنٹوں میں بھی حل کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی تعاون ہم اس کمیٹی کے ساتھ کریں کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور کریں گے اور میں دوسری طرف سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح کے جذبے کا اظہار ہوگا ہمیں اپنی ذاتی انا سے کسی زد سے اور کسی سیاسی مسئلہت سے کام نہیں لینا ہمیں امت کے مفاد میں ملک کے مفاد میں اس تنازع کو جلد از جلد ختم کرنا راجہ زفرالحق کمیٹی کا قیام اسی لیے عمل میں لیا گیا تھا کہ جو شکوک و شبہات پیش کیے گئے یا جن شبہات کو اٹھایا گیا بعض حلقوں کی طرف سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں کہیں غفلت تھی یا بددیانتی تھی اس عمر کا جائزہ لیا جائے اور آپ کو یہ بھی میں واضح کروں کہ جو قانون سازی کی گئے یہ حکومت کی قانون سازی نہیں تھی یہ وزارت قانون کی قانون سازی یہ قانون سازی پارلیمنٹ کی اس کمیٹی نے کی تھی جس میں تمام پارٹیز کے نمائندے شریک تھے اور راجہ زفرالحق کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس پوری کاروائی کا جائزہ لیں جو تقریباً دو سے تین سال پہ محیط ہے یہ ایک سو چین زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں ہزاروں صفوں پہ محیط اس کی کاروائی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کسی نتیجے پہ پہنچیں میں یہ کہ چونکہ اس کا تعلق ایک بہت ہی حساس معاملے سے ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کسی قسم کی ایسی جلد بازی کہ جس سے نا انصافی ہو یا کسی پہ غلط الزام ہو وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے جتنا ضروری یہ ہے کہ جو مجلم اگر کوئی ہے یا کسی نے اگر اس میں سازش کی ہے تو اس کو بھی بے نکاب کیا جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ راجہ زفر علق صاحب کی کمیٹ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر سفارشات پیش کریں میں آپ سے ارز کروں کہ آج کا جو اجلاس ہے آج کا جو اجلاس ہے یہ ہنگامی بنیادوں پہ کل رات اس کا فیصلہ کیا گیا اسے بلانے کا تو کچھ ایسے جو اسلام آباد سے باہر ہیں یا دور ہیں ان کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمن جو ہیں وہ آج کی میٹنگ میں شریک تھے چند میمبر بھی شریک تھے جو شارٹ نوٹس کی مزن نہیں جیسے دیکھئے میری یہ خواہش ہے اور ایک بڑی مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کا حال دنوں میں نہیں گھنٹوں میں تلاش کریں اور مجھے یہ جو بزرگ ہستیاں میرے دائیں اور بائیں کھڑی ہیں ہم سب اگر مخلصانہ کوشش کریں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ مجھے میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کا امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ حل بہت شکریہ جی بسم اللہ الوخوان الوخی مفتی شاہد موسیقی